کسی کی بھی ویڈیو یوٹیوب سے ڈاؤنلوڈ کر کے یوٹیوب پر ہی اپلوڈ کر کے آپ لوگ مہانہ ایک پروڑ روپے کمال سکتے ہیں ایک ویڈیو اپلوڈ کریں گے تو تیس ہزار ڈالر پانچ ویڈیوز اپلوڈ کریں گے تو ڈیڑھ لاکھ ڈالر ملیں گے اتنا آسان کام ہے کہ ایک بچا بھی کر لے گا کوپی پیسٹ ورک ہے ادھر سے آپ لوگ نے مٹیریل لینا ہے ادھر اپلوڈ کر دینا ہے انتہائی آسان ایڈیٹنگ ہے اب اے ٹو زیڈ انفرمیشن بتاؤں گا میں محنت آپ لوگ نے کرنی ہے کامیابی اللہ تعالیٰ کی ذات آپ لوگوں کو دے گی مہانہ پینتیس ور پہ تنخواہ لینے والا سکول ٹیچر یوٹیوب سے روزانہ پینتیس ہزار کمانے لگا آئیے یوٹیوب سے پیسہ کمانے کے گرد جانتے ہیں انہی سے اور وہ بھی مفت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں پروفیسر ناصر عرفات ناصر اور آپ لوگ بیک رہے ہیں پروفیسر ناصر عرفات اوفیشل میرا یوٹیوب چینل ناظرین یوٹیوب کی ویڈیو یوٹیوب سے ہی ڈانلوڈ کر کے دوبارہ آپ لوگ تھوڑی بہت ایڈیٹنگ کر کے یوٹیوب پر اگر اپلوڈ کریں گے تو آپ لوگوں کو مہانہ جناب کم از کم ایک کروڑ روپے بہ آسانی مل سکتے ہیں کم از کم آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں میں آپ لوگوں کو پروف بھی بتاؤں گا کہ لوگ تھوڑی سی ویڈیو اپلوڈ کر کے مطلب بیس پچیس ویڈیوز اپلوڈ کر کے سو ڈیڑھ سو ویڈیوز اپلوڈ کر کے اتنے پیسے مہانہ کما رہے ہیں لیکن جناب آپ لوگ کیوں نہیں کما رہے ان کا کنٹنٹ اریجنل ہوتا ہے لیکن ہم آپ لوگوں کو کوپی پیسٹ ورک بتائیں گے انہی کا کنٹنٹ آپ لوگوں نے ڈانلوڈ کرنا ہے تھوڑی بہت ایڈیٹنگ کرنی ہے تو آپ لوگ بھی جناب جیسے اریجنل کنٹنٹ والے کما رہے ہیں پیسہ اتنا ہی پیسہ آپ لوگ جناب کوپی پیسٹ ورک کر کے کما سکیں گے آپ لوگوں کو بقادہ انشاءاللہ پروف بھی دوں گا کہ جو لوگ اتنا پیسہ کما رہے ہیں وہ کیسے کما رہے ہیں سب کچھ انشاءاللہ اور یہ جو کنٹنٹ ہے اس کی جناب سرچنگ بہت زیادہ ہے آپ لوگ یہ نہیں ہے کہ آج اپلوڈ کر دیں گے ایک ہفتے دو ہفتے آپ لوگوں کا یہ کنٹنٹ چلے گا اس کے بعد ڈیٹ ہو جائے گا نہیں لائف ٹائم آپ لوگوں کا یہ کنٹنٹ سرچ ہوتا رہے گا لوگ دیتے رہیں گے آپ لوگوں کو پیسے ملتے رہیں گے اور یہاں پر آپ لوگوں کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ پوری دنیا کے جتنے بھی یوٹیوبرز ہیں ان کی ویڈیوز آپ لوگوں نے دیکھی ہوں گی وہ جو طریقہ بتاتے ہیں جو ٹرک بتاتے ہیں اس ٹرک سے جناب کوپی رائٹ آ جاتا ہے میں نے خود بھی اس ٹرک کو ازمایا مجھے بھی کوپی رائٹ آ گیا میں آپ لوگوں کو پروو بھی دکھاؤں گا لیکن جو ٹرک میں نے نکالی ہے جو طریقہ میں نے نکالا ہے جو میتھڈ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا وہ بہت ہی یونیک ہے الگ ہے وہ میرا تخلیق کرتا ہے اس طریقے سے آپ لوگوں کو جناب کوپی رائٹ نہیں آئے گا تو چلیے موبائل کے سکرین پر آپ لوگوں کو تمام تر ڈیٹیل سمجھاتا ہوں کر کے دکھاتا ہوں کہ آپ لوگ نے یہ مٹیریل کیسے ڈانلوڈ کرنا ہے کیسے اپلوڈ کرنا ہے کیسے ایڈیٹنگ کرنی ہے سب کچھ چلیے موبائل کے سکرین پر یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب کا سرچ بار اوپن ہے اور اس کے سرچ بار میں میں نے لکھا کٹس کارٹون لکھنے کے بعد سرچ کیا تو یہاں پر آپ لوگوں کے سامنے کافی زیادہ ویڈیوز اوپن ہو جائیں گی کارٹون کے حوالے سے آپ لوگ نے جناب انہی کارٹون کے حوالے سے جتنی بھی ویڈیوز ہیں ان میں سے جو آپ لوگوں کو بتاؤں گا ان کو کوپی پیسٹ کرنا ہے کیسے کرنا ہے سب کچھ آگے چل کر آپ لوگوں کو بتاؤں گا ابھی آپ لوگوں کو پروف دکھاتا ہوں کہ کون سا چینل کتنے پیسے کما رہا ہے یہاں پر ہم لوگ کسی ایک چینل کو اوپن کر کے آپ لوگوں کو پروف دکھا دیتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو آئی دیا ہو جائے کہ جناب یہ چینل کتنے پیسے کما رہا ہے یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس چینل کی ابھی صرف اڑھائی سو ویڈیوز ہیں اڑھائی سو بھی میں نے آپ لوگوں کو زیادہ بتا دی ہیں دو سو چونتیس ویڈیوز ہیں اور اس کے سبسکرائبر آپ لوگ دیکھ لیجئے ترٹی پوائنٹ ایٹ میلین سبسکرائبر ہیں بہت ہی کم ویڈیوز پر اتنی زیادہ سبسکرائبر اس چینل کو مل چکے ہیں اب ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اس چینل نے کتنی ارننگ کی ہے اور کتنی ارننگ کر رہا ہے یہاں پر ہم لوگ تری جوڑ پر کلک کر کے شیئر پر کلک کرتے ہیں اور اس چینل کا لنک ہم لوگ جناب کوپی کر لیتے ہیں اب ہم لوگ جناب ایک اپلیکیشن پر آتے ہیں وائی ٹول کے نام سے اپلیکیشن ہے اور یہاں پر ہم لوگ جناب اس چینل کا جو لنک ہے وہ پیسٹ کر دیتے ہیں اور آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ یہ چینل کتنی ارننگ کر رہا ہے یہاں پر ہم لوگ اس چینل کا لنک پیسٹ کر دیتے ہیں پیسٹ کرنے کے بعد جیسے ہم لوگوں نے گو پر کلک کیا تو یہاں پر آپ لوگ اس چینل کی ارننگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ لوگ دیکھ لیجئے کہ ایک ویڈیو پر یہ جناب کتنے پیسے کما رہا ہے پچانوے ہزار ڈالر میں نے آپ لوگوں کو تیس ہزار ڈالر کہا ہے وہ کم میں نے آپ لوگوں کو ایک ایورج بتایا ہے لیکن یہ چینل جناب پچانوے ہزار ڈالر ایک ویڈیو کا کما رہا ہے اور اگر ہم لوگ ٹوٹل ایسٹی میٹڈ ارننگ کی بات کریں تو یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جناب کہ دو کروڑ بائیس لاکھ پینسٹھ ہزار ایک سو بیس ڈالر جناب ایسٹی میٹڈ اس کی ارننگ ہے اور ایک ویڈیو کی ارننگ آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں پچانوے ہزار ڈالر اور اگر پچانوے ہزار ڈالر کو ہم لوگ پاکستانی کرنسی میں کنورٹ کریں تو آپ لوگ خود ہی اندازہ لگا لیجئے کہ ایک ویڈیو سے یہ بندہ کتنے پیسے کما رہا ہے تو چلیے اب آپ لوگوں کو بتاتے ہیں سکھاتے ہیں کہ آپ لوگوں نے ورک کیسے کرنا ہے یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں دو ویڈیوز میں نے اپلوڈ کی ہوئی ہیں پہلی ویڈیو پر کوپی رائٹ آیا ہوئے اور دوسری ویڈیو پر کوپی رائٹ نہیں آیا ہوا پہلی جو ویڈیو ہے جتنے بھی یوٹیوبر بڑے بڑے ہیں وہ بتاتے ہیں اور سی طریقے کے اکارڈنگ میں نے ایڈٹ کی ہے اور یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں پھر بھی کوپی رائٹ آ گیا ہے یہ جو طریقہ ہے یہ میرا خود کا تخلیق کردہ ہے یہ میں نے خود نکالا ہے اپنا طریقہ نیا طریقہ ہے اور یہ طریقہ ابھی تک کسی بھی بڑے یوٹیوبر نے اور نہ ہی چھوٹے یوٹیوبر نے بتایا ہے انشاءاللہ اگر آپ لوگ اس طریقے کے اکارڈنگ ایڈیٹنگ کریں گے مٹیریوز سرچ کریں گے تو آپ لوگوں کو کوپی رائٹ سٹائیک اس ویڈیو کی طرح نہیں آئے گی تو چلیے آپ لوگوں کو بقاعدہ ون بے ون طریقے کار سمجھاتا ہوں کر کے دکھاتا ہوں اچھا جتنے بھی یوٹیوبر سے ہیں انہوں نے کارٹون کی ویڈیوز ڈونلوڈ کر کے ان کو ایڈیٹ کرنے کا جو طریقہ بتایا ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ سب سے پہلے شیئر کرتا ہوں جس سے مجھے کوپی رائٹ کا سامنا کرنا پڑا وہ آپ لوگوں کو بتاتا ہوں یہاں پر میں لکھتا ہوں کارٹون لکھنے کے بعد میں نے جناب سرچ کیا جیسے سرچ کیا تو یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کارٹونز کی مختلف ویڈیوز آ رہی ہیں یہاں پر اب جتنے بھی بڑے بڑے یوٹیوبرز ہیں انہوں نے کہا کہ ان میں سے کوئی بھی آپ ویڈیوز ڈونلوڈ کریں دو تین ویڈیوز ڈونلوڈ کریں اور ان میں سے پہلا حصہ جو ہے مطلب فرنٹ سے اور اینڈ سے یہ کٹ کریں درمیان سے کٹ کریں یا چھوٹے چھوٹے پارٹ جو ہے وہ آگے پیچھے کر کے دو تین جو اپیسوڈ ہے ان کی مکس اپ کر کے اپنی نئی جو ایک اپیسوڈ ہے وہ تیار کر لیں میں نے سیم یہی طریقہ استعمال کیا لیکن پھر بھی مجھے کوپی رائٹ سٹائک آگئی لیکن اب جو آپ لوگوں کو طریقہ بتانے لگا ہوں یہ آپ لوگوں نے گوھر سے سننا ہے انشاءاللہ آپ لوگوں کو کبھی بھی کوپی رائٹ کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا آپ لوگوں نے یوٹیوب کے سرچ بار میں کارٹون لکھا لکھنے کے بعد آپ لوگوں نے سرچ کیا یہاں پر آپ لوگوں کے سامنے ویڈیوز آگئی ان میں سے کوئی بھی ویڈیو آپ لوگوں نے ڈاؤنلوڈ نہیں کرنی اب کیسے ویڈیو ڈاؤنلوڈ کرنی ہے یہ آپ لوگوں کو بتاتا ہوں یہاں پر آپ لوگ 3 ڈاٹ دیکھ رہے ہوں گے یہاں پر آپ لوگ نے کلک کرنا ہے اس کے بعد فیلٹر پر کلک کرنا ہے فیلٹر پر کلک کرنے کے بعد آپ لوگ نے یہاں پر نیچے آنا ہے یہاں پر آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے اس پر آپ لوگ نے ٹک کر لینا ہے اس کے بعد آپ لوگ نے اپلائی کر دینا ہے جیسے اپلائی کریں گے تو یہاں پر آپ لوگوں کے سامنے کارٹونز کے ریلیٹڈ وہ ویڈیوز آ جائیں گی جن کو آپ لوگ جناب بلکل فری میں یوز کر سکتے ہیں اب آپ لوگوں نے سیم ان ویڈیوز کو ڈاؤنلوڈ کر کے یوز نہیں کرنا کیسے کرنا یہ بھی آپ لوگوں کو بتاتا ہوں اب ان میں سے آپ لوگوں نے دو تین ویڈیوز ڈاؤنلوڈ کرنی ہے اور چھوٹی چھوٹی ویڈیوز ڈاؤنلوڈ کرنی ہے یا لمبی ویڈیو آپ لوگوں نے ڈاؤنلوڈ نہیں کرنی ایک یہ ویڈیو ہم لوگ ڈاؤنلوڈ کر لیتے ہیں ڈاؤنلوڈ کرنے کا طریقہ کار بھی آپ لوگوں کو ابھی سمجھاتا ہوں آپ لوگ ویڈیو کے بلکل ساتھ نیچے کی طرف 3 ڈاٹ دیکھ رہے ہوں گے یہاں پر آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے جیسے کلک کریں گے یہاں پر آپ لوگوں نے شیئر کی اپشن پر کلک کرنا ہے جیسے کلک کریں گے تو نیکسٹ آپ لوگوں کے سامنے کپی لنک آ جائے گا کپی لنک پر کلک کرنا جیسے کلک کریں گے تو اس ویڈیو کا لنک جناب کپی ہو جائے گا اس کے بعد آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے آپ لوگوں نے گلک روم اوپن کرنا ہے اور اس کے سرچ بار میں لکھنا ہے سیف روم نیٹ لکھنے کے بعد آپ لوگوں نے سرچ کرنا ہے تو آپ لوگوں کے سامنے پہلی ویب سائٹ آجائے گی اس پر آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے جیسے کلک کریں گے تو یہاں پر آپ لوگوں نے اس ویڈیو کا لنک پیسٹ کر دینا ہے جیسے آپ لوگ لنک پیسٹ کریں گے تو یہاں پر آپ لوگوں کے سامنے ڈاؤنلوڈ کا آپشن آجائے گا تو اس ویڈیو کو آپ لوگوں نے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے اسی طرح آپ لوگوں نے دو تین ویڈیوز کو ڈاؤنلوڑ کرنا ہے اب ڈاؤنلوڑ کرنے کے بعد آپ لوگ نے edit کیسے کرنا ہے یا آپ لوگوں کو in short میں جا کے سمجھاتا ہوں دو سے تین ویڈیوز میں نے download کرلی ہیں آپ لوگ نے بھی اسی طرح دو سے تین ویڈیوز download کرنی ہیں اس کے بعد آپ لوگ in short پہ editing کر لیں کائن 마سٹر پہ editing کر لیں یا پھر آپ لوگ cap cut سے editing کر لیں کوئی بھی software آپ لوگوں کو use کرنا آتا ہے تو جناب آپ لوگ use کر لیجیے میں in short پہ یہ تمام تر جو editing ہے اس کو کر کے آپ لوگوں کو دکھاؤں گا ان شورٹ اوپن کرتا ہوں اور یہاں پہ ویڈیو والے سیکشن میں جاتا ہوں یہاں سے نیو پر میں کلک کرتا ہوں کلک کرنے کے بعد وہ ویڈیوز میں یہاں پہ ایکسپورٹ کر لیتا ہوں جو ویڈیوز میں نے ڈاؤنلوڈ کی ہے کہ یہ ویڈیو ڈاؤنلوڈ کی ہے اور جناب یہاں پہ اوکے کر دیتا ہوں دونوں ویڈیوز یہاں پر آ چکی ہیں اب آپ لوگوں نے یہاں سے گوھر سے دیکھنا ہے کہ میں ایڈیٹنگ کیسے کرتا ہوں کیونکہ اسی وجہ سے ہی آپ لوگوں کو کوپی رائٹ کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا گوھر سے آپ لوگوں نے میری ایڈیٹنگ دیکھنی ہے آپ لوگ ویسے بھی ان ویڈیو کو ڈاؤنلوڈ کر کے یوز کر سکتے ہیں آپ لوگوں کو کوپی رائٹ نہیں آئے گا لیکن پھر بھی کوپی رائٹ سے بچنے کے لیے re-use content سے بچنے کے لیے آپ لوگوں نے اس میں ایڈیٹنگ ضروری کرنی ہے تاکہ آپ لوگوں کی ویڈیو جو ہے وہ بہترین طریقے سے ایڈیٹ بھی ہو جائے اور آپ لوگوں کی جتنی بھی ویڈیوز ہیں وہ منٹائز بھی ہو سکیں یہ دونوں ویڈیو جو میں نے ڈاؤنلوڈ کی ہیں یہ کومن کریٹیو کی ہیں مطلب ان کو اگر میں یوٹیوب پر اپلوڈ کرتا ہوں تو مجھے کوپی رائٹ کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا لیکن پھر بھی احتیاطاً آپ لوگ اس میں ایڈیٹنگ لازمی کریں تاکہ ری یوز کنٹینٹ کا ایشو بھی آپ لوگوں کو نہ آئے اور کوپی رائٹ کا سامنا بھی نہ کرنا پڑے ایڈیٹنگ میں جیسے کروں گا ویسے ہی آپ لوگوں نے کرنی ہے غور سے آپ لوگوں نے دیکھنا ہے اب سب سے پہلے تو جناب آپ لوگوں نے اس کی سپیڈ بڑھا دینی ہے سپیڈ بڑھانے کے لیے یہاں پر میں اس پہ کلک کروں گا اور یہاں پر تقریباً دس ٹائم میں سپیڈ اس کی انکریز کر دوں گا اسی طرح آپ لوگ نے ان شارڈ یوز کرتے ہیں یا کیپ کارڈ یوز کرتے ہیں تو تھوڑی سے سپیڈ آپ لوگ نے اس کی بڑھا دینی ہے نیکسٹ آپ لوگ نے جو کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اس کا جو کلر ہے وہ آپ لوگ نے چینج کرنا ہے میں اس پر افیکٹ پر کلک کر کے یہاں پہ کلر چیک کرتا ہوں اور اس میں سے جو چوتھا کلر ہے یہ موڈی ون والا اس پہ کلک کر کے اس کا کلر یہ سیٹ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے یہ پہلا جو کلیپ ہے اس کو میں نے ایڈٹ کر لیا اور دوسرا جو کلیپ ہے اس کا بھی اسی طرح سپیڈ اس کی میں بڑھا دیتا ہوں دس تک لے کے آتا ہوں اور اس کا جو کلر ہے یہ بھی اسی طرح میں چینج کر دیتا ہوں اس کا کلر بھی میں نے یہ سیٹ کر کے اوکے کر لیا یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں دو میں نے یہاں پر چینجنگ کر دی ہیں اب نیکسٹ جو سٹیپ آپ لوگ نے کرنا وہ یہ ہے کہ اس کا جو سٹارٹنگ والا حصہ ہے وہ آپ لوگ نے کٹ کرنا ہے انٹرو جو ہے اس ویڈیو کا یہاں تک انٹرو جو ہے اس کا میں کٹ کر دیتا ہوں اور ایکسٹرو بھی آپ لوگ نے اسی طرح اس کا کٹ کر لینا ہے مطلب سٹارٹنگ اور اینڈنگ والا حصہ جو ہے وہ آپ لوگ نے کٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے اسی طرح اس کے ابھی سٹارٹنگ اور یہ سٹارٹنگ والا اور اینڈنگ والا حصہ آپ لوگ نے کٹ کر لینا ہے یہ سیٹنگ آپ لوگ نے ضروری کرنی ہے اس کی اینڈنگ بھی میں کٹ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے آپ لوگ نے سننی ہے پھر جہاں پہ اینڈنگ اور سٹارٹنگ ہے جہاں پہ مطلب ایکسٹر چیز ہے یا لوگو وغیرہ ہے یا چینل کا انٹرو وغیرہ جو دیا جاتا ہے وہ آپ لوگ نے کٹ کر لینا ہے نیکسٹ آپ لوگ نے کیا کرنا ہے میررنگ والا یہاں پہ حصہ ایک ہوگا اس کو آپ لوگ نے سیٹ کر لینا ہے یہ فلپ یہ دیکھیں پہلے اس سائٹ پہ تھا اور اب یہاں پہ میں نے فلپر کلک کیا دوسری سائٹ پہ چلا گیا اسی طرح آپ لوگ نے دوسرا جو کلپ ہے اس کو بھی سیٹ کر لینا ہے دوسرے کلپ پہ چلتے ہوں یہ دوسرا کلپ آ گیا اور اس کو بھی میں فلپ کر دیتا ہوں یہ دوسری سائٹ پہ ہو گیا مطلب جو یوٹیوب ہے اس کو پتا چلے گا یہ ٹوٹلی نیو کلپ یا نئے کارٹون یہ مطارف کروائے گئے ہیں اس کے بعد آپ لوگ نے اس کا فریم چینج کرنا ہے مطلب یہ جو ویڈیو ہے اس کا فریم چینج کرنا ہے تاکہ یوٹیوب جو ہے یہ بلکل نئی ویڈیو ہی سمجھیں فریم چینج کرنے کے لیے آپ لوگ نے اس کو کروپ کرنا ہے پہلے کلپ کو آپ لوگ نے تھوڑا سا کروپ کرنا ہے اب یہ کروپ والا حصہ ہے اس کو کروپ کرنے کے لیے یہاں پہ دیکھیں ایسے ایسے کروپ ایسے کروپ ایسے کروپ ہو گیا چاروں سائٹ سے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کو اکی کر لینا ہے اور ادھر سے تھوڑا سا نظر آ رہا ہے اور اس کو ایسے آپ لوگ نے کلک کر کے یہ کلک کر کے ایسے اس کو بڑا کر لینا تاکہ جو ہم لوگ نے کراپ کیا ہے وہ کور ہو جائے یہ ہو گیا اب دوسرا جو کلپ ہے اس کو بھی ہم لوگ نے اسی طرح کراپ کرنا ہے آپ لوگ کائن ماسٹر سے کر سکتے ہیں کیپ کارٹ سے کراپ بھی کر سکتے ہیں اچھا اس کو کراپ کرنے کے لیے بھی آپ لوگ یہاں پہ کراپ پہ کلک کرنا ہے اور ادھر سے ایسے تھوڑا سا کراپ کرنا ہے ادھر سے کراپ کرنا ہے ادھر سے کراپ کرنا ہے ادھر سے چاروں سائٹ سے آپ لوگ نے کراپ کرنا ہے اس کے بعد اس کو کلک کر دینا ہے اور نیکسٹ آپ لوگ نے اس کو یہاں پہ کلک کر کے پورا فٹ کر دینا ہے سکرین پہ تاکہ پتہ نہ چلے کہ یہ کراپ ہوئی ہے ٹھیک ہے فریمی ہم لوگ نے اس کا چینج کرنا ہے یہ چیزیں ہوگی اب نیکسٹ آپ آپ لوگ نے کیا کام کرنا ہے نیکسٹ آپ لوگ نے اس کی آواز چینج کرنی ہے اب یہ اس کی اوریجنل وائس ہے جو ڈیڈیکٹ کرتا ہے یوٹیوب اب ہم نے یوٹیوب کی جو ڈیڈیکشن پاور ہے اس سے بھی نکلنا ہے سب کچھ ہم لوگ نے کر لیا یہ آخری سٹیپ ہے یہ آپ لوگوں کو اب بتاتا ہوں یہاں پہ آپ لوگ نے اس کا جو وائس ہے وہ چینج کرنا ہے تو ہم لوگ وائس افیکٹ پر کلک کریں گے یہاں پہ آپ لوگ نے یہ چیک کر لینا جہاں پہ آپ لوگوں کو جو آواز سیٹ لگی اچھی لگی وہ آپ لوگوں نے اوکر کر لینا میرے خیال سے یہ تیسرا والا جو افیکٹ ہے یہ ٹھیک ہے اور اسی طرح آپ لوگ نے دوسرا جو کلپ ہے اس کو بھی سیٹ کر لینا ہے اس کی بھی آواز جو ہے آپ لوگوں نے چینج کر لینا ہے وائس افیکٹ پر کلک کیا اور تیسرے پر ہم لوگ نے سیلیکٹ کر لیا ٹھیک ہے اب آپ لوگ نے کیا کرنا ہے آواز جو ہے نا اس کی بھی اونچی کر دینی ہے اور اس کلپ کی بھی اونچی کر دینی ہے ٹھیک ہے اب آپ لوگوں کا کلپ ہو گئے ریڈی اور نیکسٹ آپ لوگوں نے یہاں سے ان شورڈ سے یہاں پہ فری ریموو پر کلک کرنا ہے ایڈ دیکھنا ہے اور آپ لوگوں کا کچھ ہی دیر بعد یہ ایڈز ہے یہ سکپ کرنے کے بعد یہ جو لوگو ہے یہ ریموو ہو جائے گا یہاں پہ آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے ایڈ چل رہا ہے اور لوگو یہاں پہ جو ان شورڈ کا ہے وہ بھی ریموو ہو جائے گا بھی آپ لوگوں کے سامنے کر کے دکھاتا ہوں ساری چیزیں ٹھیک ہے میں نے سکپ کیا اور یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ان شورڈ کا لوگو بھی ریموو ہو چکا ہے اب آپ لوگوں نے یہاں سے سیو پر کلک کرنا ہے اور ریزولوشن اس کی اگر آپ لوگوں کا موبائل ہیوی ہے تھوڑا سا تو پھر آپ لوگ جناب 4K پر ڈاؤنلوڈ کر لیں اگر ہیوی نہیں ہے تو آپ لوگ ریزولوشن اس کی 720P کر لیں کرنے کے بعد آپ لوگ اس کو سیو کر لیں سیو کرنے کے بعد آپ لوگوں کی ویڈیو ڈاؤنلوڈ ہو جائے گی ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد آپ لوگوں نے اسی ویڈیو کو اپنے چینل پر اپلوڈ کر دینا ہے بسمیلہ کر کے انشاءاللہ آپ لوگوں کو لائف ٹائم کوپی رائٹ کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا اگر آپ یہ کہیں کہ ناصر بھائی ہمیں ویڈیو اپلوڈ کرنے کا طریقہ بھی سکھا دیں کہ ویڈیو اپلوڈ کیسے کرنی ہے ٹائٹل ٹیک ڈسکرپشن کیسے لگانی ہے کارٹون والی ویڈیوز کی تو وہ بھی آپ لوگوں کو میں سکھا دوں گا بتا دوں گا اگر آپ لوگ اس ویڈیو کے کمنٹس باکس میں کمنٹ کریں گے تو ویڈیو کو لائک کریں گے شیئر کریں گے پھر انشاءاللہ تو بیسٹ اف لیک اللہ حافظ